وقت وقت کی بات ہے جس مکہ منتری کو پولیس سلوٹ مارتی تھی وہی اب پولیس کہہ رہی ہے کہ چنی صاحب آپ سنگرور نہیں جا سکتے دراصل آج جو ہے پنجاب کے اندر کول دی گئی تھی کہ تین فوریوری کو مکہ منتری بگمانتبان کے نوازتان سنگرور کے اندر جو ہے وہاں کا گراب کیا جائے گا اسی کے مدہ نظر آج چپے چپے پر پولیس پنجاب کی تنات ہے ہر کسی کو روکا جا رہا ہے اور چنی جو پور مکہ منتری ہیں پنجاب کے وہ سنگرور جا رہے تھے ان کو پولیس نے روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے دیکھئے کیا وقت ہے کبھی وقت تھا کہ پولیس آگے پیچھے گھومتی تھی آج وہی پولیس اس کو روک کر کھڑی ہے کہ صاحب آپ کو سنگرور نہیں جانا دی جائے گا آپ یہاں سے واپس چلی جائیے حالانکہ چنی کی دوارہ وہاں بہنز واجبی کی گئی اور کہا گیا کہ آپ اس پرکار نہیں روک سکتے پور مکہ منتری ہیں چنی پنجاب کے ہیں سرل سواب کے ہیں اس لیے بے سرل وادشاہ میں پولیس سے بات کرتے وہاں پر دیکھے گئے لیکن سب سے بڑا سوال کی جو مکہ منتری کے پد پر سوہم پنجاب کے اندر ہے چکا ہے کیا اسے پنجاب کے اندر گھومنے پھرنے کی جانے کی انمتی نہیں ہے سب سے بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ پارٹییں کس پرکار اپنا رکھ بدل لیتی ہیں اور جو سرکاریں ورطمان سمیہ کے اندر چل رہی ہوتی ہیں ان کا نجریہ کیسے بدل جاتا ہے یہ ادارن دیکھنے کے لیے کافی ہے اور جو مکہ منتری کے پد پر رہا ہے اس کو پنجاب کے اندر نہیں جانے دیا جائے تو پھر سرکار ہے کہاں یہ سب سے بڑا سوال ہے کیوں اس پرکار راج نیتا جب کرسی پر ہوتے ہیں وہ چھوٹے بیکتیوں کو گریب کو عام آدمی کو نجر انداز کیوں کرنے لگ جاتے ہیں خاص کر جو نیتا مکہ منتری کی کرسی پر رہا ہے اسے ہی پنجاب پولیس کہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر کہاں کا نیائے ہے یہی باتیں تو چنی کی دوبارہ کہی گئی ہیں کہ سبتنتر تا کا ہنن کیوں کر رہے ہیں آپ بگوانت مان کو سمجھائیے اس پرکار کا راج اگر آپ کہیں گے تو زیادہ دن تک نہیں ٹک پائیں گے آگے بھی چناب ہونے ہیں اس پرکار کے جو درشیہ جب سامنے آتے ہیں تو پرتیک صدارن ویکتی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جب پورا مکہ منتری کو ہی جانے نہیں دیا جاتا تو عام آدمی کا کیا ہوگا جیس سوال کھڑے ہوتے ہیں سرکاروں کا نجریہ سرکاروں کے کام سرکاروں کے دوارہ جو کٹھور کاروئی ہونے چاہیے جو چٹے نشے پر کاروئی ہونے چاہیے اس کو چھوڑ کر جو صدارن روپ سے دنہ پردرشن ہے اس کو روکنے کا کام کیا جاتا ہے اس پرکار پورے دیش کے اندرہ ہر ایک سٹیٹ کے اندرہ آپ کو دیکھنے کی تصویریں مل جائیں گی پر سوچنے پر جنتہ جب مجبور ہوتی ہے کہ آخر کار پھر سرکاروں کا جو نجریہ ہے لوگ کلیانکاری سرکارے کہتی ہیں اور جب چناب ہوتا ہے ووٹ لینے ہوتے ہیں تب وہے چادر بشاکر اپنے کرتے کو آگے کر کے اور ووٹ کو مانگتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم کلیانکاری یوجنہ کو لائیں گے آپ کا دھیان رکھیں گے اور شانتی وستہ بنانے کے لیے ہم جی جان لگا دیں گے لیکن کرسی پر بیٹھتے ہی پتہ نہیں کہاں شو منتر ہو جاتی ہیں ان کی باتیں اور جو ان کا نجریہ ہے بات کرنے کا سب بھی بدل جاتے ہیں یہی حالات پنجاب کے اندر ہیں اور بانا صدو کو چھوڑنے کے لیے گوھار لگائی جا رہی ہے لیکن جن بیقتیوں کے دوبارہ ان پر مقدمہ درج کروایا گیا ہے جہاں سے جو روپورٹیں آئی ہیں اس کے انصار وہ جو دندہ کر رہے ہیں آجنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں پھر بھی وہ ہے جو ہے ایک ایف آئی ایر درج کرا دیتے ہیں اور بانا صدو کو چک لیا جاتا ہے اس پرکار کی باتیں پنجاب کے لوگ کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر گرگ دندہ کر رہے ہیں ان کو پولیس کچھ نہیں کہتی ہے اور جو ویکتی لوگوں کے پیسے باپس دلانے کا کام کرتا ہے اس کو پھر پولیس کے دوبارہ کیس درج کر جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اس کو شڑوانے کے لیے اسے باہر نکالنے کے لیے پنجاب کے لوگ لام بند آج ہوئے ہیں اسی کی کڑی میں چنی جو پور مکہ منتری ہیں وہ بھی سنگرور جا رہے تھے لیکن پولیس نے ان کو روک دیا کہ آپ آگے نہیں جائیں گے اس پرکار کی جب تصویریں آتی ہیں تو پھر آپ کا کیا بچار ہے کیا آپ سوچتے ہیں کمنٹ بوکس میں جرور لکھئے کہ کیا پور مکہ منتری کو اس پرکار جانے سے روکنا صحیح ہے گلت ہے کمنٹ بوکس میں جرور لکھئے کلمنوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی خاص ریپورٹ موسیقی